سب سے پہلے عمران ریاض صاحب کی جو اہلیہ ہیں میسیس ارباب عمران انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے تو بہت بہت شکریہ بین آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ کوئی بہت اچھے مومنٹس یا اچھے حالات نہیں ہے جن میں آپ سے بات ہو رہی ہے آئی ویش کہ حالات اچھے ہوتے تو تب آپ سے بات ہوتی عمران ریاض صاحب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے پبلیکلی گفتگو کی جو وہ وی لاغ کرتے ہیں جو وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں وہ دیکھ کے کہ وہ ایک سچے پاکستانی ہے اور وہ سوال جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے وہ سوالات کرنے میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے بڑے بے باقی سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کی اہلیہ ہیں آپ سے میرا سوال یہ ہے قوم یہ جاننا چاہے گی کہ یہ جو قوم کا ایک بہادر سپوت ہے اتنی حمد سے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ جو ابھی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کبھی صورتحال انہوں نے آپ سے ڈسکس کی ہوگی پاکستان کے بارے میں چیزیں ڈسکس کی ہوگی تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا آ رہا ہے جی سب سے پہلے اسلام علیکم اور سب کی دعاوں کا شکریہ جی والیکم السلام اور سر آپ بات کر رہے تھے اچھے حالات کی اچھے حالات تو انشاءاللہ آئیں گے آگے آئیں گے ماشاءاللہ بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے اور یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں وہ گزر جائے گا اور میری بات کا جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ اماندار اور سچے تو ماشاءاللہ وہ ہیں اور کرسٹل کے لیے سب کے سامنے ہر چیز ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ سب ایکٹیو ہیں تین چار دن سے الحمدللہ اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ ہم ساری فیملی ان کے بہت تھانک فول ہیں عمران کے فیملی فرنڈز ہیں عمران کے بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ جو دعایں کر رہے ہیں ایک تو میں تھانکیو کہوں گے سب سے پہلے جس عمران ریاض کو آپ جانتے ہیں یہ صرف ہم نہیں جانتے ہیں سب جانتے ہیں اور یہ آج کے اس لائن میں تو ہیں بھی نہیں جو پریفیشن ان کا ہے وہ آج کا ہے بھی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو سیونٹین یئر کیریئر ان کا ایک جنرلزم میں ہے وہ کرسٹل کلیر ہے اور ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس جس ادارے میں ہیں چاہے وہ آپ کے سیاست ہو جو بھی ہو جس بھی ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب عمران کے جو کیریئر ہے وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ عمران نے رکھی ہوئی ہے نہ کی ہوئی ہے سب کچھ سب کے سامنے ہیں ایون وی لوگ کے ذریعے وہ ان کی انٹریکشن اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کھل کے بتاتے ہیں تو یہ بات تو فیکٹ ہے یہ سب کو بتا ہے باقی آپ سب کی دعائیں چاہیے یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے باقی ایک ٹائم ہارڈ ہے 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 آپ کا ان دنوں میں جب وہ عدالت میں آئے پیش ہوئے تو کسی نے کوئی فون پر کوئی بات کروائی کوئی آپ کو ان کا کوئی میسج وغیرہ ملا دیکھیں وہاں پہ جو ہمارے اپنے لڑکے مچے ہمارے عمران کے بھائی عمران کے کزنز فرنبلی فرنڈ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا ٹو ڈیس سے تو نہیں جانے دیا تو بات تو بہت دور کی بات ہے جو وہاں موجود لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ جو چیزیں مطلب عمران کے دل میں ہیں جو وہ ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو ہمیں already بتائیں کہ الحمدللہ وہ ہمیں حصلہ ہی دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود وہ بہت اللہ کا شکر الحمدللہ جو جیسی بھی پکس آ رہی ہیں جیسی بھی چیزیں باہر آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ we are very happy to see him happy اور نہ صرف دعا کر رہے ہیں بلکہ وقلا بھی ہیں مظاہرے بھی ان کے لئے مجھے کل کسی نے کہا ہے جی مجھے کل کسی نے فون پہ ایسے ڈی ایم کر رہی تھی کچھ سوشل ایکٹیویسٹ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وابی عید کے لئے اپنے سٹرونگ رہنا ہے کہ وہ عید ہو سکتا ہے وہ عید پہ ادھر ہی ہوں تو میں نے یہ انہیں کوٹ کیا کہ عید ہو چاہے کوئی دن ہو میرے بچوں کا ہر دن اپنے باپ کے ساتھ عید ہے جب وہ اپنے فادر کے ساتھ ہے تو وہ دن عید ہے تو وہ کوئی اللہ کا شکر ہے ہمیں الحمدللہ سب کچھ چھیک ہو جائے گا آپ کی دعائیں ہیں سب کی انشاءاللہ تو ویسے گھر میں جو پیرنٹس ہیں عمران کے اور آپ کے جو بچے ہیں ظاہر ہے یاد بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ حوصلے بہت بلند ہیں اور ہر جو گزرتا ہوا دن ہے آپ کے حوصلوں کو مزید بزبوت کرتا جا رہا ہے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں پاکستان کو کچھ آپ کے دل میں جو ہو جی سچے اور اماندار ہر پاکستانی کو بتا ہوں وہ ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایون کہ میں پاکستانیوں کی بات کہوں یہاں پہ اداروں میں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہر انسان کو ہر کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہر بندے کو ان کا پتہ ہے الحمدللہ ہر پرسنیلیٹی کو وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے ہی سب کچھ بتایا ہوا ہے پتہ ہے ان کا کوئی چیز اگر کسی ایکٹیویس سوشل ایکٹیویس نے کوئی نیگیٹیو کمنٹ کرنے اس سے پہلے میری ایک یہ سمجھے کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے ہم سے کنسرن کریں میرے گھر آئے میں چائے پہ بلاتی ہوں جس جو بھی یہ فیملز ہیں میلز ہیں ہمارے گھر آئیں ہم سے آکے پوچھیں کہ جی کیا ہے کیا معاملہ ہے یہ جو رومرز پھیل آ رہے ہیں یہ جو نیگیٹیویٹی پھیل آ رہے ہیں اتنی نیگیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا نا دل میں ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مطلب مجھے تو ہسی آتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کر رہے ہیں مطلب یہ جو سب کچھ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو سب پتا ہے میں پھر بار بار وہی بات روپیٹ کر رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ کچھ بیڑا کچھ پا نہیں سچے اماندار ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہیں ابھی تک کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اچھا ان کا اسلاح وغیرہ بھی لے لیا لائسنس بھی لے لیے تھے تو آپ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ گھر بھی اردگرد کو بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے تو سیکوریٹی کے خدشات تو ہوں گے آپ کو خیال آتا ہوگا دیکھیں آج سے ون اینڈ ہافیئر پہلے عمران بی لوگس نہیں کرتے تھے یہ سب کو بتا ہے کہ یہ ہمارا چینل یوٹیوب کا عمران صاحب نے ون اینڈ ہافیئر پہلے ہی یا ٹوئیئر سے بنایا اس کو میکسیمم اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تو جب جو جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ ویسے ویسے ہی سب کچھ اپنے لوگوں کے سامنے پاکستانیوں کے سامنے سب کو سب بتاتے رہے ہیں ایون ان کے فیملی فرینڈز ان کے ان اداروں میں بیٹے ہوئے دوست وہ لوگ خود فون کرتے تھے لائسٹ کو لٹرلی دیکھ کے ہسا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسا تو کچھ ہوئے بھی نہیں ویپن لینے جب آئے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی ہم لوگ پاکستانی نیشنیلٹی ہوتے رکھتے ہوئے ہم نے ہر چیز لیگل رکھی ہوئی ہے ان لیگل کچھ سیرے صحیح نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں آج تک ہمارے پاس جو بھی امران ہے سب سے پہلی گوئی ایک چھوٹی سی بھی کوئی گن رکھی ہوگی اس کا بھی لیگل ویپن ہے تو وہ رکھی تھی پاس نو سیز آپ کو پتہ ہیں بلٹ پروف گاڑی کے انہوں نے کینسل کر دیا تھا وہ بھی سکس منٹ کی ڈوریشن کے بعد اتنی سٹرگل کے بعد ہم نے حاصل کیا چھے مہینے وہ گاڑی ہمارے پاس کھڑی رہی وہ امران نے ڈرائیو نہیں کی جسٹ فور دے سیک آف اینو سی وہ آیا ہے الحمدللہ پھر انہوں نے چلائی ہے اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا کوئی بات نہیں اس پہ بھی مارے سارے سب کچھ کرسٹل کے لیے ہر چیز سامنے ہے تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے الحمدللہ یہ چیزیں ہم ٹو منت سے دیکھ رہے تھے ہاں وہ تھوڑا سا پرابلم کرتا تھا ایسو چھے تو یہ باتیں ہم تو اس میں تھے الحمدللہ تب بھی سٹرانگ ہیں تھے اور اب بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے انشاءاللہ جیت تو ہے مقدر ہے وہ تو لکھی ہے جیت انشاءاللہ ہوگی تو اس کا تو کوئی وہ دورہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے